السلام علیکم جی کیسی ہے میری یوٹی فیملی آئی ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے بہت زیادہ ہیپی اور ہیلڈی ہوں گے تو آج کی ریسپی بھی آپ لوگ کی بہت زیادہ فرمایش پہ ایک ہمیں پیٹا بریڈ جو ہے اس کی ریسپی دے دیں ریال جو پیٹا بریڈ ہے وہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی چلوں نہ تو اس کے اندر دودھ کا یوز کرتے ہیں نہ ہی ملک پاورڈر کا یوز کرتے ہیں جاتی ہے تو آج ہم گھر پہ بنائیں گے آپ بھی بنا سکتے ہیں ہیلڈی قسم کی پیٹا بریڈ تو اس طرح کی سوفٹ نرم تو چلیں پھر آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ زبردستی پیٹا بریڈ جو ہے وہ کیسے بنیں گے بسم اللہ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل پنجاب کنگ سیکرٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک بڑا سا ہم نے باول لے لینا ہے میرے پاس ہے میرمنٹ والا کپ اگر آپ لوگ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس طرح کا آپ لوگ نے گھر میں جو چائے پیتے ہیں نورملی کپ وہ والا لے لینا ہے میدہ ہے میرے پاس یعنی کہ میں نے چھان کے اچھے سے لے لی ہے تو اڈائی کپ ہم نے میدہ لے لینا ہے اڈائی کپ وزن میں چار سو گرام بنتا ہے تو وہ ہم نے لے لینا ہے اچھی طرح سے چھان کے ساف ستھرا کر کے پھر میں نے لیئے تو آپ لوگ نے بھی چھان ضرور لینا ہے کوئی لمس اس کے اندر کوئی کیڑا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے تو اب اس کے اندر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون نمک اچھا میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ اس طرح کے سپون سے میں میرمنٹ کرتی ہوں یہ کھانے والا چمچ ہے اور یہ ہے ٹی سپون اس سے میں ساری میرمنٹ کروں گی ساتھ ہی شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ بھر کے چینی تو میرے پاس ہے خمیر ایک ٹی سپون جو ہے تو وہ شامل کر دیں گے انسٹینٹ ہے یعنی کہ اسے گھنٹو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک کب بھر کے میں نے پانی کا لے لیا ہے سپیچولا سے ہم نے پانی ڈالتے جانا ہے اسے مکس کرتے جانا ہے اس کی سوفٹ ڈو ہم نے تیار کرنی ہے ہارڈ والی ڈو تیارنی کرنی ہے میں آپ لوگوں کو پھر بتا دوں گی کتنا پانی اس کے اندر گیا ہے اس طرح سے ہم نے مکس کرتے جانا ہے تھوڑا سا پانی میں نے اور لیا ہے یوز ہم ابھی نہیں کریں گے گی میں نے ابھی نہیں ڈالا گی کب ڈالا ہے آگے جا کے میں بتاؤں گی اس طرح کی جو کمریکل ریسپیز ہوتی ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ فولو کیا کریں نہیں تو ریسپی خراب ہو جاتی اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے پانی اس کے اندر گیا ہے ٹوٹل جو گیا ہے ڈیڈ کب گیا ہے آپ لوگ کے میدے پیٹ بینڈ کرتا ہے کس لیول کا میدہ ہے تو ایک تو چمچ آگے پیچھے ہو سکتا ہے اب ہم نے اسے پانی سے دس منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دینا ہے تو یہ دیکھیں سیٹ ہو گیا ہے نہ تو بہت زیادہ ہمیں گوننے کی ضرورت پڑی گی نہ بہت زیادہ ہاتھوں کے لگے گا تو اس طرح سے دو کھانے کے چمچ بھر کے میں نے اس کے اوپر گی جو ہے وہ میلٹیڈ وہ شامل کر دینا ہے تو اب اکٹھا کر لیں گے اب ہم نے مکیاں دے دے کے مسل مسل کیسے گوننے لینا ہے جس طرح آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہم نے اسے گوننے لینا ہے تو بالکل بھی آپ کے ہاتھوں کو نہیں چپکے گا اگر آپ سٹارٹ میں اس طرح سے گوننے لیں گے تو ہاتھوں کو بہت زیادہ چپک جاتا ہے تو سوفٹ ڈو آپ لوگ نے اس کی تیار کرنی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈو ہماری کتنی سوفٹ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈو کٹھی کر لی ہے گونن لی ہے ہم نے اسے کور کر کے گرم جگہ پہ تقریباً آدھے گینٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے بیس سے تیس منٹ کافی ہیں تو اگر کچن میں گرمی ہے تو کچن میں چھوڑ دینا ہے تو پھر آمن میں رکھتے ہیں بیس منٹ کے بعد تیس منٹ کے بعد میں نے چیک کیا یہ تقریباً جو ہے وہ تین گناہ رائز ہو گئی ہے کتنی زبردست رائز ہو گئی ہے کتنی سوفٹ ہے نا کہ ہاتھ کے ساتھ اسے کیری کرنا مشکل ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا ہم نہ میدہ سپریٹ کریں گے کانٹر پہ تو اس طرح سے ہم نے اسے پھر سے تھوڑا سا مسئل کے تو اسے سیٹ کر لینا ہے گون لینا ہے تھوڑا تھوڑا میدہ رسٹ کرتے جائیں گے اور اس طرح سے ہم اسے کٹھا کرتے جائیں گے آرام سے ہو جائے گا تھوڑا اگر تھوڑا بہت اگر ہاتھوں کو لگے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس سے زیادہ ہارڈ ڈو گون دیں گے آپ لوگ کے جو پیٹا بریڈ ہے وہ بلکل بھی ہارڈ بنیں گے ذرا بھی سوفٹ نہیں بنیں گے کھانے میں مزے کی نہیں بنیں گے اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے چھے ہی سو میں میں اس کی کٹنگ کر لوں گی یعنی کہ چھے پیڑے میں اس کے بنا لوں گی عمومن جو پیڑے بنتے ہیں جو بیکری پہ ہمیشوارما بریڈ ملتی ہے پیٹا بریڈ ملتی ہے وہ پچاس گرام کا ایک پیڑا ہوتا ہے پچاس گرام کی ایک بریڈ ہوتی ہے تو میں کرمے بنا رہی ہوں تو میں تھوڑے بڑے سائز کے بناؤں گی تو آپ لوگ اگر سیم سائز کے بنانا چاہتے ہیں بیکری لیول کے جو شوارما بریڈ ملتے ہیں برینڈ کے تو آپ لوگ پچاس گرام میدے کے ہی بنائیے گئے یعنی کہ اتنے میدے میں آپ لوگ انہیں آٹھ پیڑے ہی بنانے میں نے تھوڑے بڑے سائز کے بنائے ہیں تو چھے پیڑے میں نے اس طرح سے کر لی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ڈش لے لینے ہیں بڑی سی اس کے اوپر تھوڑا سا میں میدہ سپریٹ کروں گی تاکہ دو چار جو ہے ہم پیٹا بریڈ بیل کے تو پھر بعد میں کوکنگ کرنا شروع کریں تو اب تھوڑا سا کانٹر پہ میدہ سپریٹ کریں گے اس طرح سے ہاتھوں سے ہم نے دبا دبا کے اس سے پہلے پھلا لینا ہے پھر بعد میں ہم نے بیلن سے جو ہے اس کی ایک موٹی سی روٹی بنا لینا ہے پتلی نہیں بنانی تھوڑی موٹی رکھنی ہے روٹی سے تقریباً دو گناہ یہ زیادہ موٹی ہوتی روٹی چیک کر لیں اس طرح کی ہم نے بنا لینا اب یہ رائز ہوگی مزید اور زیادہ جو ہے وہ پھول جائے گی تو اب کور کر کے اسے رکھیں گے کیونکہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے پکانے میں تو اب چلتے ہیں اسے چلے کی طرف لے کے یہ آنچ آپ لوگ چیک کر لیں بلکل دموالی آگ ہے ہلکی آنچ پہ ہم نے ایک سائٹ سے اسے پانچ منٹ کے لیے پکا لینا ہے دیکھیں بابل آنا شروع ہو گئے ہیں تو آنچ آپ لوگ نے تیز نہیں کرنی جو ریال پیٹا بریٹ بنتی ہے اس کے اوپر کلر نہیں آتا اندر تک کھوک ہوتی ہے لیکن ہلکی آنچ پہ بناتے ہیں اس لئے اس کے اوپر کلر بھی نہیں آتا تو اس طرح سے ہم نے ہلکی آنچ پہ بنا لینا اسے اتنی سوفٹ ہے اتنی سوفٹ ہے یقین کریں میں اسے پلٹ رہی ہوں تو پلٹ رہی میں بھی پروپلم ہو رہی یعنی کہ ایسے لگ رہے جیسے روئی کو ہاتھ لگا رہے ہیں اتنی سوفٹ ہے بنی ہیں تو اس طرح سے پانچ منٹ ایک سائٹ سے میں نے پکایا ہے پانچ منٹ میں نے دوسری سائٹ سے پکایا ہے تو اب ہلکی آس اوپر آئے لگا کے اس طرح سے میں ساری جو ہے وہ بنا لوں گی اس طرح سے ساری بنا کے ہم تیار کر لیں گے بلکل کمرشل لیول کی اوثینٹک ریسپی میں نے آپ لوگوں کو ساری شیئر کی ہے تو بنانا ہے آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہے تو اب کر لیتے ہیں ڈی شوٹ آپ لوگوں کو میں اس کی فائنل لک جو ہے وہ چیک کروا دیتی ہوں کتنی سوفٹ ہے اندر سے بلکل سپنج کی طرح سپنجی قسم کی سوفٹ نرموم لائم ہماری پیٹا پریٹ جو ہے بن کر تیار ہے تو تقریباً چار سو گرام میدے میں میں نے بنائی ہے چھے آپ لوگ چاہیں آٹھ بھی بنا سکتے ہیں اسے آٹھ سے نو بھی بن جائیں گی تو ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب نیچے پیارا سا قیمتی سا کمنٹ کر دیجئے گا کیونکہ آپ لوگ ہر دفعہ لائک کرنا کمنٹ کرنا بھول جاتے ہیں تو اب میں آپ لوگ کو توڑ کے دکھا آ رہی ہوں دیکھیں ذرا اندر سے کتنی سپنجی ہیں کتنی نرم ہیں کتنی سافٹ ہیں ہم بنائیں گے نا تو انشاءاللہ تلا آپ لوگ یاد کریں گے کہ آپ لوگ کو کوئی ریسپی جو ہے وہ میں نے دیئے تو اسے کے ساتھ مجھے دیجئے جال پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی کانٹینٹ کے ساتھ تھینکس ور وچنگ اللہ حافظ